موسیقی دیش و پردیش میں کسانوں کی گیہوں پکر تیار ہو گئی ہے لیکن سرکار و آڑتیوں کی لڑائی کے چلتے کسان پریشانی میں ہے پہلے کسانوں کو اپنی گیہوں بیشنے کے لیے میسج کا انتظار کرنا پڑتا تھا لیکن جب سرکار نے سمادھان نکالا تو اب آڑتیوں نے پچھلے بقائے بھکتان کی مانگ کو لے کر منڈیوں میں ہڑتال کی گھوشنا کر دی ہے آڑتیوں نے کہا کہ منڈی گیہوں کی بولی تلائی و بھرائی کا کام نہیں ہوگا وہیں آڑتی ایسوسییشن کے پردیش اپادھکش ایوان پانیپت آڑتی ایسوسییشن کے جلہ ادھکش دھرمویر ملک نے مارکیٹ کمیٹی پر منڈی میں اویوستہ فیلانے کے عروپ لگائے یہ بھی بتایا کہ یہاں پر کورونا گائیڈ لائنز کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں پانیپت کے اناج منڈی میں آڑتیوں کی ہڑتال کی گھوشنا کے کارن ایک بار پھر کسانوں کی مشکلیں بڑھنے لگی ہیں اور کسان منڈیوں میں اپنے اناج کی خود سرکشہ کرنے پر مجبور ہیں منڈی میں کھلے آسمان کے نیچے گہوں کے بھندار پڑے ہیں اور منڈیوں میں سویدہ نہیں ہونے کے چلتے چوری کا ڈر بھی کسانوں کو ستانے لگا ہے ادھر ہریانہ پردیش منڈی ایسوسییشن کے اوپا دھکش ایوام پانیپت منڈی ایسوسییشن کے جلہ دھکش دھرمویر ملک نے کہا کہ پانیپت کی اناج منڈی میں بجلی پانی صفائی نام کی کوئی سویدہ نہیں ہے ساتھی کورونا کال کے چلتے مارکیٹ کمیٹی دوارہ مزدوروں با کسانوں کو نہ تو ماسک مہیا کرائے گئے جو راج کا جو راج کا جو فرش بنتا ہے راجہ کا جو فرش بنتا ہے پبلی کی طرف سرکار اپنا دھرم نینی باری اس لیے ہم نے سٹائک کی انہوں نے کیا کر رکھا ہماری ایک تو پیمنٹ کی سمسیہ ہے پیمنٹ جو کسان چاہتا ہے آڑتی کے تھروں چاہتا ہو آڑتی کے تھروں ڈریکٹ چاہتا ہو ڈریکٹ لو کسان کی پسند سے ہم نے کوئی دکھتا ہو ایک تو مین پروپلم یہ ہے اب یہ ایجنڈیں ہیں اس کے اندر یہ دیکھو یہ بیج دیا بھی سیکٹری نے لیٹر بیج جا ہے اس نے لکھیا کٹے پہ لگیا ہمارکہ جو کی سی ایم صاحب نے ہمارا پانچ تاریخ کی میٹنگ ہو ہی تھی اس کے اندر کلیجر کر دیا تھا کوئی بھی کسان آڑتی مارکہ نہیں لگائے گا یہ پھر لٹھتے گے بھی سیکٹری نے ایک ایجنسی کے نام یہ ایئر کی سیر کے خرید دیوے اس طرح ہمارے پاس سرکار اور ان کے آفیسر یہ جو ہمارے پر افسر شائی چلا رہی یہ ہمارے پر سین نہیں ہوتی ہم کام نہیں کرتے نہیں ہم نے کچھ بستا جیری کی ہماری آڑت ایف سی آئی کے اندر آج بھی پڑی ہے اور اس کی مزدوری پڑی آج دے ہمارے پاس نے آلی ایک ہمارے کپیل سرما یہاں کے منیجر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہم چالیس روپے وہ دیں گے آڑت مطلب جو ہماری پچاس روپے بنتی ہے انیس سو پچیس کے حساب سے پچاس سے ایک دو روپے کم چالیس روپے دیں گے اور پچھلے سیزن میں بھی جو آپ کو جائے آڑت دے رکھی وہ بھی ہم کٹیں گے جب ماری آڑت بھی کٹ رہی مزدوری مارے کو نہیں ملی مزدوری پڑھ لیتا دے رہے فارم ہوتا ہے جی فارم پہ کسان کی مزدوری اتری اتروائی کی اور کیا نام صفائی کرنے کی وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ اپنے جی فارم میں نہیں کٹ ہوگے وہ کسان سے نگت لو کسی کسان کے جی میں ہوتھتے ہیں سو دو سور پہ بچارے گے کسان تو یہاں کے مارس امید رکھتا ہے بے تیل کی تنگ کی برواد ہے ڈیزل کے ریٹ کہاں چلے گے فسل کے ریٹ کہاں ہیں ان کو بیچارے ہو ایسے دکھی ہو رہے سارے خرچے ڈی ای پی کہاں چلے گا یوریا کہاں چلے گا کچھ اور چلے گا یار اس کے بڑا آدھے سور پہ تو خیر چلو یہ باتیں نمارے مدیب یہ ہیں یہ انیشت کالین سٹرائی کے پورے پانی پت کے مئے پورے اریانے کی اریانہ سٹیٹ آڑتی ایسوشیاسن کا آوان پر ہوئی ہے یہ پانچ تاریخوں کرناڑا میٹنگ میں فہنسل لیا تھا پھر سی ایم صاحب کا بلایا گیا پانچ کو چار گھنٹے میٹنگ میں رہے رات وہاں ساڑھے نو دس بج دکھ ماری میٹنگ چلتی رہی سارے بات تو بینوں نہ آبر لی تھی اور یہ کہاں نگا ہم سینٹر سے پوچھ کے آپ کو دو دن پتا دے دیں گے ہم نے کہا دو دن میں نہیں ہوگا تھا ہمارے سٹرائی کو ہمیں اب ہم سٹرائی کے پورا ریانہ بیٹھا ہے سرکار کا من کرتا ہوں سی دے برواہلے ہو ہم کسانوں کو دکھت نہیں آنے لیں گے ان کے ہاتھے ٹرالی کھالی کرائیں گے چائے پانی پھلائیں گے ان کے لیے جو ہمارا سسٹر میں دو چار ہزاری خرچے کی ضرورت ہم اس سے بھی باز دے چھے ہم نے کتنے لینے کتنے لینے کتنے دینے چونکی دار بھی چھوڑ دیں گے یہاں کسانوں کے لیے چونکی دار بھی رکھیں گے ہم ویبستہ کریں گے حالانکہ مارکیٹ کم ایٹی مارکیٹ فیچ لیتی ہے ہر بار مارکو آسواسن دیے جاتے ہیں چونکی دار آجیں کل چونکی دار آجیں گے لیکن یہ سوپر سیکٹری کا توپر سے پروور لی ہوتی اوپر لے گاتے ہیں سیکٹری سے رکھ لیو یہ سیزن نکلی جاتا ہے چونکی دار کی ویبستہ تک نہیں ہوتی ایسا ہے آپ سارے سمجھدار ہو شانے ہو اور پورے دیش کو دیکھتے ہو کیا سرکشہ ہے آپ دیکھو سفائی دیکھو ایک بار سامنے لکھاؤ سفائی دوسری بات یہ کھمبے دیکھو سامنے کسی کے اوپر لائٹ ہے جس پہ وہ جلتی نہیں رات کو یہاں ایسا ہو جاتا ہے سرے آم لوٹ کے لے جاؤ کوئی کسی کو کوئی ویبستہ سفائی کی نہیں کوئی ویبستہ لائٹ کی نہیں کیسے کام کرے ہم رات ہو کانٹے جلتے ہیں بجلی باز جاتی ہے جرنیٹر نہیں جلتا سیکٹری صاحب کو فون کرتے ہیں بھئی مارے پاس آدمین ہم کیا کریں ایک فورپ تلاس تھا وہی یہاں سے بدل گیا مارے پاس کوئی آدمین جرنیٹر سلانے والا تو ہم ایسی تائیم کیا سیکٹری کی ڈیوٹی ہے سینٹرائیزر دکانوں کا مویا کرانا مارکس مویا کرانا لیکن پچھلے سیزن میں کرائے ہوں تو اس سیزن میں کرائیں گے کہیں آپ دیکھ لو آر ٹی لگا کرنے کتنے سینٹرائیزر کے مارکس کے بھی سرکار کے یہاں تک کتنی بے بست آئی کسی دکان سے پوچھ لے آپ کوئی کسی دکان پر دیا تو بتا دیو انہوں نے بات یہ ہے جی دو تین سال سے پچھلے یہ سسٹم چل رہا ہے پچھے بھی ہماری سیم صاحب سے بات ہو جی تو انہوں نے بات ماند دی اب پچھلے سیزن میں بھی جو گیاں پتے جو اس مو انہوں نے کہا چلو پول کلپا ایسے کر دیتے ہیں جو جمعیدار اپنی پیمت سیدھا کھاپتے میں لینا چاہے جو آر ٹی جو آر ٹی لینا چاہے وہ آر ٹی لینا چاہے لیکن اب پھر جو ہے جی بردستی اب پھر کہہ رہے نہیں ہم تو سیدھا سیدھا جو ہے جمعیدار کے خاتل میں بیمت کرنے تو اب یہ پیچھے پانچ تاریخ کو سیم صاحب سے میٹنگ ہوئی جی پردان دی ہے انہوں نے کہا اب چلو ہم بات کریں گے اوپر دو دن میں جو ہے اور آپ کو بتا دیں گے کر دیں گے ٹھیک جو بھی ہوگا تو لیکن اب سات تاریخ تک بھی ہو کچھ نہیں ہوئی اب آٹھ تاریخ سے جو ہے نا سارے اویانے کی جو ہے ہر پاد ہے اور ورنہ ہم تو یہ ہی جاتے ہیں کہ سو چار روپ سے جو ہگئے ان کی پرچے جو اور اچھا ہے بیس پچیس دن میں یہ کام نہیں مر جائے جمعیداروں کا جو ہے لیکن اب جب گورنمنٹ کی اپنی اچھا ہے کسان کے خاتے میں پیمنٹ آنے سے آٹی ورگ میں کس چیز کی نرازگی ہے انہیں کیا پروپلم ہے سمجھے نہیں پھر اور گورنمنٹ کو کیا دیکھتا میری سمجھ میں نہیں بات آ رہی جو ہے جب کسان کے پیگ میں آر تیسے پیمنٹ لوں گا اگر ہم کہتے ہیں جو کسان یہ کہتا آنا ہے اس کی پیمنٹ اس کو کھتے میں دے تو ہمیں کوئی دیکھتے ہیں پردر سیتہ آئے گی اس سے جو کسانوں جو پیسہ وہ سیدھا ان کے اکاؤنٹ میں جائے گا بھائی صاحب آپ کرے اب کل میرے پاس سیدھ جمعیدار کی جو آئی تھی اب آگتے کے ساتھ وہ کہاں گا لالا جی پچاہ ہزار روے جائیں کچھ کمبائن کے دینے کچھ تیل کرنا کچھ اس کو پیچاہ ہزار روے کل ہی دیئے اب پیمت تو اسی کے خاتم آگی سمجھے نہیں مطلب آ جاگی چلو وہ دے جاگا لیکن یہ کیا سسٹم مطلب مطلب سمجھے نہیں جب جمعیدار کو کوئی اعتراض بے کار کا رنگہ ڈالنے والی بات ہے اب آپ لوگ سٹرائک پہ چلے گئے ہیں فصل کٹ رہی ہے اور منڈیوں میں آ رہی ہے دنبر منڈیوں میں فصل آتی رہے گی آپ اینکسیت کالین حرطال پہ چلے گی تو منڈی ایسے تک پھول ہو جائے گی اس کو پھر کہاں ہوتا رہی گی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے ہم تو یہ ہے بھئی جمعیدار کی فصل آئے گی اس کو چروائیں گے بیٹھا کر گئے چاہے پانے پھلا ہم اپنی طرف سے جو بھی ہوگا ہم کر دیں لیکن اب یہ سرکار جو مرد کی ہے ہم تو کہتے ہیں بھئی آبی مان لے بات جو ہر آبی ٹول لگا دیں ہمیں کیا دیکھت ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں جمعیدار کا محل جو ہر آم سے نہیں مر جا اور اگر اسی طریقے سے سٹارو روح سے کام چلا تو میں سمجھتا ہوں 20 دن کے اندر یہ کام نہیں مر جا گا کیونکہ آج کل تقریبا لوگ کمبائن سے کٹوانے لگتے ہیں پہلے تو یہ آج سے چلتی سی مہنے دو مہنے چلتی سی اب وہ بات نہیں ہے اب تو جو تقریبا کسان کمبائن سے کٹوانے ہیں اور میں سمجھتا ہوں 15-20 دن کے اندر سارا کام نہیں مر جا گا تو اب یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ویسے اس کی مرضی ہے بریکنگ نیوز راس بسیرہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں خاص موقع وہ بھی ہریانہ سرکار کی افورڈبل ہاؤسنگ یوجنا کے ساتھ جس کے تحت آپ کو ملے گی 6 لاکھ روپے تک کی سوویدھاؤں کے روپ میں سبسیڈی جیسے کی فری پارکنگ EDC IDC فری کلپ چارجز فری اور مینٹیننس فری اور کوئی ہیڈن چارجز بھی نہیں تو آج ہی بینہ دیر کیے اپنے سپنوں کا گھر بک کریں